کراچی میں بڑی دہشتگردی کا منصوبہ ناکام اردو بازار کراچی میں رینجرز کی کاروائی خاتون سمیت چار دہشتگرد حلاق حلاق ہونے والے تین دہشتگردوں کی شناخت ہو گئی تعلق کل ادم جندلہ سے تھا دہشتگردوں کے زیر استعمال فلیچ کا مالک زیرہ راہ دہشتگردوں کے فلیچ سے شواہد اکٹھے گرنے کا کام جاری حلاق دہشتگرد نئے مالک مکان کا ماموزاد بھائی نکلا نائچی جی نیوز نے مالک مکان چائے والے حفیس کی تصویر حاصل کر لی نئی امتیمہ قبل اپنی بیوی کے ساتھ فلیٹ میں منتقل ہوا ٹکسی چلاتا مالک مکان کو بتایا کہ اس کی بیوی کینسر کی مریضہ ہے علاج کرانا ہے قرم ایجنسی کے علاقے گھوڑر میں بارودی سرنگ کا دھماکہ دو خواتین سمیت دس افراد جانبہا کلیویس کے چار اہلکاروں سمیت تیلہ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کر دیا گیا لارکانا میں سٹی ٹی ٹی کی کارروائی دو دہشتگرد گرفتار اسلحہ بارودی مواد شندے کی رسیدیں اور کرنسی برامت گرفتار دہشتگرد فقاری محمد بلال کا تعلق کل ادم لشکر جھنگوی اور چھوٹو گینک سے ہے دہشتگرد عابد شاہ ریلوے ٹریک پر دھماکوں میں ملوث ہے عمران خان رولپنڈی کا شیطان اور ایک مکار مولوی جی آئی ٹی کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں وزیر قانون پنجاب دادہ سناولہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جی آئی ٹی کی کارکردگی پر اصل انداز نہ ہونے کو یقینی بنایا چاہے گا امید ہے سپریم کورٹ ایسی منفی حرکتوں کا نوٹس لے گی ڈان لیک سکینڈل کی تحقیقاتی ریپورٹ کا معاملہ وزیر داخلہ چہدری نصار علی خان کی آج وزیر آزم یا محمد نوازشریف سے ملاقات کا امکان کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائیڈ آمی رزا کی جانب سے دی گئی ریپورٹ کو منظر عام پر لانے پر بات ہوگی کراشی میں ماری پر گودام میں لگنے والی آگ پر تحال قابو نہ پایا جا سکا فائی برگیٹ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف پاک فضائیہ اور پاکستان نیوی کی ٹی میں بھی مدد کو آگئی عابد شیر علی سامنے آئے انہوں نے جو مجھ سے ڈیل کی تھی اس کا بھی بتاؤں گا دکٹر آسیم کہتے ہیں عمران خان مجبور ہیں اپنے مائنچرٹ سے بولتے ہیں ان کی باتوں پر برا نہیں مناتا احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو سارا سار کھیل کر گزارو امتحان آئے تو نکل مارو کراچی سمیس سن بھر میں میٹرک امتحانات مزاق بن کر رہ گئے لیاری آگرہ تاج بہار کولونی میں طالبِ علم فلیٹس اور کوچنگ سینچر میں بیٹھ کر پرچہ حل کرنے میں مصروف کوئی پوچھنے والا نہیں سخت چیکنگ کے دعویٹ خست ہو گئے امتحانی سینٹرز میں طلبہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر ملک بھر میں مردم شماری کا دوسرا مرحلہ جاری پہلے تین دن خانہ شماری بعد میں افراد کی گنتی ہوگی سیکیوریٹی کے فول پروف انتظامہ نشال قتل کیس کے مزید تو اہم ملزم اشفاق خلجی اور فضل رزاق گرفتار دونوں ملزموں نے ناش پر تشدد کیا گرفتار ملزمات کی تعداد 36 ہو گئے روز نامہ نائنٹی ٹو نیوز کی مقبولیت دن پا دن بڑھنے لگی اسلامباد میں غیر سلطاری تنظیم مسلم ہینڈ کے ذرہ تمام تقریب کے ایک کاتا گیا دعا کی گئی تنظیم کے کنٹری ڈریکٹرز یا نور شک کہتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز چینل کی طرح روز نامہ نائنٹی ٹو نیوز بھی مظلوموں کی آواز بنے گا آگے وہی بڑھتا ہے جو بہتر مقابلہ کرتا ہے چیتو چہت کے دوران برے وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی ایک مقابلے کا نام ہے عمران خان کا پشاور کے حیات آباد سپورٹس کامپلیکس میں تقریب سے خطاب رنگا رنگ تقریب میں کھلاڑیوں اور فنکاروں کے شاندار مظاہرے پنجاب سمی میں اپوزیشن کی ہنگا مہرائش اور شراباب حزیر آسم کے خلاف قرارداد پہ اشراہ کرنے دینے پر نارے بازی ایجنڈے کی کافیا پھار دی سپیکر کے ڈائز کا گھراؤ خلا میں سب سے زیادہ دن رہنے کا امریکی ریکار ستاون سال کی خاتون پیگے وٹسن کے نام ہو گیا وٹسن نے خلا میں سب سے زیادہ دن رہنے کا کسی بھی امریکی خلاباز کا ریکارڈ ٹوڑ دیا جیف ویلیمز اس سے قبل خلا میں مجموعی طور پر پانچ سو چونتیز دن گزار چکے ہیں چھو اور چین میں کلائمنگ وولڈ کپ کا آغاز دنیا بھر سے ایک سو اسی ماہر کلائمبرز کی شرکت سلچس مقابلوں میں دیوار پر رکاوٹیں نصف کر کے کھلاریوں کے لیے ٹاسک سیار کلائمبرز بھی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے تیار